اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر صلواردین والاقربین والاقربین والجتام والمساکین وبل السبین وما تفعلو من خیر فإن اللہ به عالیم لوگ آپ سب پوشتے ہیں کہ کیا چیز خرط کیا کریں آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا اور جونچا نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے وہ اس پر ثواب دیں گے سورہ بقرہ کی دو سو پندرہ نمبر کے آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کا اندر صحابہ اکرام کا سوال نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روح زمین پر انبیاء اکرام آرہم السلام کے بعد صحابہ اکرام سے مقدس اور پاکیزہ لوگ روح زمین پر پیدا نہیں ہوئے اتنی مقدس جماعت روح زمین پر انبیاء اکرام آرہم السلام کے بعد کوئی دوسری جماعت پیدا نہیں ہوئی جو نبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے انتصار امر یعنی حکم کی پہلوی اور حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ لوگ ہر وقت تیار اور بیچین رہتے تھے پورے قرآن پاک کے اندر ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھ ہزار چھ سو سے زیادہ آیتیں ہیں اتنی آیات میں اور اتنی سورتوں میں صرف صحابہ اکرام کے تیرہ سوالات نقل کیے گئے ہیں حالانکہ بہت سارے سوالات ہونا چاہیے ہزاروں سوالات ہونا چاہیے تھا لیکن اتنی آیات میں اور اتنی سورتوں میں صرف صحابہ اکرام کے تیرہ سوال نقل کیے گئے ہیں وہ لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت ان کے دلوں میں بیٹھی رہتی تھی عزمت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دالی مبارک کتنی سفید تھی اور آپ کا حلیہ اور آپ کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ عزمت کی وجہ سے میری نظر ہی نہیں اٹھتی تھی بعض لوگوں کی حیبت ایسی ہوتی ہے عزمت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نظر بھر کر کے آدمی دیکھنے کی حمد اور بجولت نہیں کر سکتا صحابہ کرام کب یہی عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور حیبت ایسی رہتی تھی کہ نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے وہ چند بار سفید ہوئے تھے دالی کے اس کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دالی مبارک میں کتنے بار سفید تھے عزمت کا یہ عالم تھا اور سوال اس لئے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حمد ہی نہیں ہوتی تھی تو اتنے پاروں میں اور اتنی آیات میں اتنی صورتوں میں صرف تیرہ سوالات حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صرف تیرہ سوالات ان کے نقل کیے گئے ہیں سوال وہ کرتے تھے اور عرش آزم سے ان کا جواب خود اللہ کی طرف سے آتا تھا سوال وہ لوگ زمین پر کرتے تھے اور عرش آزم سے ان کے جوابات خود اللہ تعالی دیتے تھے یعنی سائل یہ ہوتے تھے مفتی اللہ ہوتے تھے یا دوسرے انداز بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات انعیت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی کے حکم سے تو وہ لوگ ہر وقت عمل کرنے کیلئے تیار رہتے تھے اشاروں پر جان دینے کیلئے تیار رہتے تھے جیسا کہ فدائل حکایت صحابہ میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا کرنا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ پختہ مکان کسی نے بنا رکھا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے تو لوگوں نے کہا کہ فراہ صحابی انساری کا مکان ہے یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا بس واپس آئے وہ صحابی جس کا مکان تھا وہ آئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے سلام کیا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا پھر دوبارہ انہوں نے سلام کیا صحابہ اکرام نے پوچھا کیا بات ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاد بگڑا ہوا ہے اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مخاطب نہیں ہو رہے کیا بات ہے تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ پتہ تو نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مکان کے بارے میں پوچھا تھا یہ پختہ مکان کس کا ہے تو بس اتنا معلوم ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے وہ صحابی دیکھتے کیسے اللہ کی محبت میں فنا تھے اور رسول کی محبت میں اپنے آپ کو انہوں نے کیسا فنا کر دیا تھا کہ گئے اور جا کر کے پورے مکان کو توڑ دیا اور توڑ کر کے پھر یہ بھی آ کر کے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ناراضی کی جو وجہ تھی فختہ مکان کی تعمیر وہ مکان میں نے منحضم کر دیا گرہ دیا زمین بوس کر دیا اب تو آپ خوش ہو جائے ایسا بھی نہیں کہا بلکہ بس جب وہ مکان کو توڑ دیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا لیکن دوبارہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے تو دیکھا کہ وہ مکان گرا ہوا ہے پوچھا بھئی یہ مکان توڑ دیا کیوں انہوں نے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی ناراضی کی وجہ سے انہوں نے مکان کو جمیر بوس کر دیا ایچے فیدہ کار ایچے جانی سار خون پسینہ بہانے والے اولاد اور مار کو زمین کو جائدات کو قربان کرنے والے ایک تعبی آئے ان کی انگلی میں انگوٹھی دی سونے کی اور مردوں کے لیے سونے کا استعمال غلط ہے انہاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انگوٹھی دی اور لے کر کے زمین پر زور سے مارا ٹھیک جی آغسطے سے روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی کو لگ جاتی انگوٹھی تو چوٹ آتی تھی جب انہاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بعض صحابی نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا دو اٹھا کر کے استعمال کر لو بیت کر کے پیسے کا استعمال کر لو یا بیوی کو دے دو یا کسی اور کو دے دو لیکن وہ صحابی دیکھیں کیسے جانسال سے پیداکار تھے انہوں نے کہا کہ جس انگوٹھی کو اطلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیک دیا اس انگوٹھی کو میں ہی نہیں اٹھاؤں گا ایسے پیداکار جانسال تھے روح زمین پر ایسی کو جماعت پیدا ہوئی ہی نہیں اور کوئی ایسی جماعت پیدا ہونے والی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے بعض سوالوں کو ذکر کیا ہے اسی سورت کے اندر کئی سوالات ذکر کیے گئے سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے سورہ انفال کے اندر بھی ہے قرآن کے اندر جو بہت ساری جگہوں پر اسی قسم کے سوالات کیے گئے اور اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا ہے تو باریک ہے میں اس آیت کے قریمہ کا خراسہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن جبو نے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال میں سے کیا خرص کریں اور کن کو وہ مال ہم دیں مال میں سے کیا خرص کریں اور وہ مال کس کو دیں یعنی اس مال کا مستحق کون ہے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ اپنے پاکیزہ مال کو پاکیزہ مال کو مقدس مال کو ناپاد مال خرص کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی کمائی کا پاکیزہ حصہ اپنی کمائی کا پاک مال جن لوگوں پر خرص کیے جائیں وہ پانچ قسم کے لوگ ہیں جو مستحق ہیں یہاں پر زکاة کا ذکر نہیں ہے زکاة کا تو مستقل قرآن کے اندر حکم دیا گیا زکاة کا یہاں پر حکم نہیں ہے صدقہ واجبہ کا بھی حکم نہیں ہے صدقہ فطر کا بھی حکم نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتی ہے جو زیادہ مال بچ جائے وہ صدقہ نافلہ یعنی زیادہ مال بچنے پر جو خیرات صدقہ کیا جاتا اس کے بارے یہاں سوال ہو رہا کہ مال کیا خرص کرے اور کس کو وہ مال دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاکیزہ مال پاک مال خرص کرو اس کے مستحق کون چکے ہیں پانچ لوگ ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلا مستحق قول ہیں صدقہ نافلہ کا زکاة کا مال تو ماباب کو دینا نہیں ہے سب سے پہلا نمبر ماباب کا یہ چنانچہ کہتے ہیں کہ واردین کی خدمت میں خرص کرنا چاہیے جو اولاد کے وجود ظاہری کا سبب بنے اور اولاد کو محبت سے پہلا سب سے پہلا حق کن کا ہے ماں کا باپ کا کیونکہ دنیا میں جو اولاد آئی ہے اولاد کے آنے کا ذریعہ کون بنا ماں باپ ہی تو بنے ماں باپ اگر نہیں ہوتے ہم کہاں چاہتے ہم اگر نہ ہوتے ہماری اولاد کہاں چاہتی اگر وہ نہ ہوتے ان کی اولاد کہاں چاہتی اولاد کا ظاہری سبب کون ماں باپ بنے تو سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا ہے اس کے اوپر خرص کرنا چاہیے زکاة کا مال ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے سرقہ واجبہ کا بھی نہیں ہے تو یہاں پر زکاة کا میں نے کہا کہ حکم نہیں یہ بیان کیا گیا بلکہ سرقہ نافلہ کا کون سب سے پہلا مستحق ہے ماں اور باپ کیونکہ وہ اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہی بنے اور محبت سے سبقت سے کتنی محبت ماں باپ کر کے اور کتنی مشقتوں کو برداشت کر کے اولاد کو پاتے یہ آپ لوگ معلوم ہیں آپ لوگ بھی صاحب اولاد ہیں ہم بھی صاحب اولاد ہیں معلوم ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشقت اور کتنی تقریب اٹھانی پڑتی ہے نمبر دو کون ہے واردین کے بعد رشتے دار ہیں جس پر خرص کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صدقہ اور صدقہ رحمی دونوں جمع ہو جائیں ماں باپ کے بعد قریبی رشتے دار بھائی ہے بہن ہے اور جو ہے دوسرے عزیز اقاری رشتے دار جو قریب کے لوگ ہیں لیکن ہمارا معاملہ ایک سے بالکل آنا گیا ہم کیا کرتے اپنے لوگوں کو تو نہیں دیتے کیا کتنے اس کے بعد بہت پیسہ ہے نا اس کے بعد بہت مال ہے نا اس کے بعد کیا کمی ہے ہم کیوں دیں اس کو دور کے لوگ آئے تو نام کے لئے دور کے لوگوں کو دیتے تاکہ ہمارا نام دیکھیں دیکھو فراغ پاس گئے ہم اس کے پاس گئے تو اس نے انکار نہیں کیا بلکہ ہم کو بہت نوازہ اپنے خاندان میں بہن پریشان ماں پریشان باپ پریشان عزیز اقاری رشتے دار کے گھر میں چولا نہیں جلتا کبھی ضرورت کے لئے کوئی پیسہ نہ ہونے وہ جس پریشان رہتے ان کو جا کر خبرگیری کر کے ان کے حال کو پوچھ کر کے ان کو دینے وارے بہت کم ہیں اللہ کے بندے کہ بہت پریشان ہے چروبے دیں گے یا بھابی پریشان ہے یا چاچی پریشان ہے یا میرا بھائی پریشان ہے نہیں ان کو نہیں دیتے تو اللہ طرح جو فرما رہے ہیں اس کا دوسرا نمبر کس کا ہے ماں باپ کے بعد عزیز و اقاری برشتے دار خاندان کے لوگوں کا نمبر ہے اس کے بعد تیسرا نمبر کس کا ہے پھر عزیز و اقاری برشتے دار کے بعد یتیموں کا حق ہے یتیموں کا کیا ہے یتیموں کا حق ہے کیونکہ کوئی ان کا کفیر ذمہ دار نہیں اور کم عمری کے وجہ سے وہ کمانے سے بھی محتاج ہیں رشتے ماں باپ کے بعد رشتے داروں کے بعد عزیز و اقاری باپ کے بعد تیسرا نمبر کس کا یتیموں کا ہے کیونکہ اس کا کوئی کفیر نہیں ماں باپ نہیں ہے کتنے سارے بچہ اچھے ہیں جس کے ماں واپ نہیں ہے یا باپ نہیں ہے ماں ہے پریشان ہیں یتیم ہیں وہ پھر بھی ہم ان سے پوچھنے کے لئے تیار یتیموں کو دیکھ کر کے تو نفرت کرتے لوگ یتیموں کو دیکھ کر کے حانا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو جتنے بعد آئیں گے تمہارے ہاتھ میں اتنی نیچیاں ملیں گی یتیموں کے بارے میں فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ ایک با سعبی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل بلا سخت ہے نرم کرنے کیلئے کون سا طریقہ ہم اپنا ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا تمہارے دل کے سختی کیا ہوگی ختم ہو جائے گی یتیموں کے بہت پضائی قرآن کے اندر احضیث کے اندر بیانت کیے گئے ہیں وہ کم عمری کے وجہ سے کما بھی نہیں سکتا پریشان رہتا اس لئے یتیموں کے خبرگیری کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد عام محتاج اور مساکین پر خرص کرنے کا حکم دیا گیا جو بھی محتاج ہو مجبور ہو لاچار ہو اس کو دیکھ کر کہ آپ خرص کر دیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ رسیداری ہو ماں بافی ہو عام مساکین کے اوپر خرص کرنے کا حکم دیا گیا بافیوں پر خرص کرنے کا حکم دیا گیا ہے بعض موقعوں اور مسافر مجبور ہو جاتا اس کا مار چوری ہو جاتا یا اس کے پاس مار کی کمی ہو جاتی ہے تو مار کی کمی کی وجہ سے زیادہ راہ کے نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہو جاتا بہت سارے غریب لیکن خیادار اور غیرت مند ہونے کی وجہ سے سوال نہیں کرتے بہت سارے مسافرین مجبور ہوتے لیکن سوال نہیں کرتے تو ان کی ضرورت کو دیکھ کر کے پوچھ کر کہ مثال کے طور پر کوئی مسافر آیا اسے پوچھ لینا چاہیے کہاں چاہے بھئی کیا مجبوری ہے کیا ضرورت ہے کیوں آیا آپ اسے پوچھ لینا چاہیے اگر وہ مسافر ہے زیادہ راہ کی اس کو ضرورت ہے تو اس کے اوپر خرص کرنا چاہیے اور اس کو سفر کے لیے اخراجات کرائے کے لیے اخراجات خانے پیرے کا کوئی انتظام کر دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پانچ حقداروں کو بیان کیا صدق نافلہ کے پانچ قسم کے مستحقین ہیں ماں باپ ہے قریبی رشتہ دار ہے یقین لوگ ہیں عام مساکین ہیں اور کیا ہے مسافرین لوگ ہیں یہ پانچ قسم کے مستحقین کو فرخ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت متحرہ پر امن پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ